بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین میں سے لائی ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو بھائی الحمدللہ اکر امورہ کے مطلق اچھی نیوز سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے حال ہی میں خانہ کعبہ اور محجد نمیلی میں بھی تمام طرح بھائی جو خاصلہ رکھا گیا تھا ایک سے دو میٹر کا ہر بندے کے درمیان میں وہ ختم کر دے گی یعنی کہ ابھی جمعے والے دن یا عام کوئی بندہ اگر امورہ کے لیے جا چکا ہوگا ابھی تک تو اس نے دیکھا ہوگا یہ وہاں پر ابھی بھائی جیسا کہ پہلے تھا رش پہلے تھی عوام ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا وہ سب ویسے کا ویسے چل رہا ہے ابھی ہاں انٹرنیشن امورہ بحال نہیں ہے اس لیے زیادہ رش نہیں ہے لیکن ابھی بہت سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ ابھی پرمیشن لینی پڑے گی تجھے بلکل پرمیشن تو لینی پڑے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ چاہے نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں چاہے بھائی آپ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی ایک بڑی پریشانی اس کو میں بولتا تھا میں تو پریشانی اس سے بولوں گا بڑی ایک پریشانی بڑی ایک ٹینشن ختم کرتی گی ہے سعودی گورمین کے طرف سے الحمدللہ وہ کیا بھائی ہم پہلے جب عمرہ کرتے تھے اس کے بعد بھائی ہم جدہ واپس آتے تھے یا کسی بھی شہر میں واپس جاتے تھے یا چاہے مکہ میں رہتے ہوئے ہم پندرہ دن کے لیے عمرہ کی دوبارہ سے یعنی کہ تصریح نہیں نکال سکتے تھے اور نماز کے لیے تو آپ جا سکتے تھے پندرہ دن کے لیے یعنی کہ عمرہ کی ہم تصریح نہیں نکال سکتے تھے بھائی اب بھی اس چیز کو ختم کر دیا گیا یعنی کہ اگر آپ نے پرمنٹ لیا ہے پہلے تو آپ بولتے ہیں یہ میں کینسل کروں گا کسی اور دن کا دیکھتا ہوں آپ کینسل کرتے تھے تو پھر بھی ایسا ہو جاتا تھا اکثر کہ آپ کو پندرہ دن کے لیے بھائی پرمیشن ہی نہیں ملتی تھی پرمنٹ ہی نہیں ہوتا تھا پندرہ دن کے بعد آپ کو لینا پڑتا تھا آپ نے کینسل کیا حالانکہ عمرہ نہیں کیا تو ابھی ایسا نہیں ہوگا آپ کینسل کر کے بھائی ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں ٹائم چینج کر سکتے ہیں ایک عمرہ آپ نے کیا ہے گھار آ کر آپ بھائی اگلے عمرے کی یعنی کہ اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن کی ڈیٹ بھی لے سکتے ہیں یہ جو پبندی رکھی گئی تھی پندرہ دن کی ایک عمر میں حجرہ اسود کھانے کعبہ کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا اور انٹرنیشنل عمرہ بھی بخال ہوگا